بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے جانور کے بارے میں بہت ضروری ضروری مسائل جیسے کون کون سے جانور ہیں جن کے قربانی جائز ہے اور قربانی کے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں حصے میں بھی تفصیلات ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو جانور ہیں ان جانوروں کی عمر کے بارے میں کیا مسئلہ ہے اور بہت کچھ میں کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کا اگر آپ مکمل دیکھیں گے تو قربانی کے جانور کے بارے میں اور دوسرے ویڈیو پہ اتنا زیادہ دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ میں پوری بہت تفصیلات کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا مختصر الفاظ میں جیسا کہ میرے ہاتھ میں یہ مسائل عیدین و قربانی ہے اس میں پوری ڈیٹیلز ہے اس کے علاوہ یہ تو اردو کی کتاب ہے عربی کتابوں میں فتاوہ تطرخانیہ اٹھا کر دیکھیں اور بدائیو سنائے پہ دلائل کے ساتھ حدیثوں کے ساتھ دلائل کے ساتھ پوری تفصیل ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح فتاوہ شامی وغیرہ سب بہت بڑی بڑی کتاب ہیں آپ وہاں پر ان تمام باتوں کو دلائل کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں مسائل وزان کروں گا دلائل ان کتابوں سے رجوع کریے گا کیونکہ یہ ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جائے گا اگر دلائل پہ گفتگو کی جائے سب سے پہلا مسئلہ وہ جانور جن کی قربانی جائز ہے تین کٹاگری کے جانور ہیں پہلے کٹاگری میں اونٹ آتا ہے اونٹ کی قربانی بالکل جائز ہے اور اونٹ میں بھی سات حصے ہوں گے بعض علماء کے نزدیک دس حصے ہیں لیکن راجح قول کے مطابق صحیح مسئلہ یہ ہے اونٹ میں صرف اور صرف سات حصے ہوں گے اس سے زیادہ حصے جائز نہیں ہیں اور دوسرے جو کٹاگری ہے اس میں جو جانور آتے ہیں وہ ہیں یعنی سب سے بڑا جانور اونٹ ہے پھر اس کے بعد آتا ہے گائے بھینس اور بیل ان کی قربانی ان میں بھی سات حصے ہوں گے اور جو اونٹ ہے کم سے کم پانس سال اس کے عمر ہونی چاہیے اگر پانس سال سے ایک دن بھی کم ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے اور جو دوسری کٹاگری کے جو جانور ہیں گائے بیل بھینس ان کی قربانی بالکل جائز ہے اور ان میں بھی سات حصے ہوں گے سات حصے سے اگر ایک حصہ بھی زیادہ ہو گیا تو پھر قربانی کسی کی نہیں ہوگی آٹھ حصہ اگر ہو گیا تو قربانی کسی کی نہیں ہوگی لیکن یہاں پر ایک اور دھوکہ آپ نے کھائیں کیونکہ جو آٹھ حصے کی میں نے بات پیش کی ہے اس کو بھی تفصیل سے بتا دوں آپ کو اگر آپ جو ہے واجب قربانی کر رہے ہیں سات حصے ہیں اور واجب حصے ہیں تو پھر سات سے اگر زیادہ واجب حصے آگئے آٹھ حصے آگئے تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی لیکن ہاں اگر نفلی حصے کر رہے ہیں چھے آدمی مسئلہ سمجھئے گا اس کو بہت باریکی کے ساتھ آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں نئے سمجھ پائیں تو علماء سے پوچھئے گا تو یہ تو واجب کی بات تھی ہے لیکن اگر نفلی قربانی ہے ایک حصے میں بھی کئی آدمی شریک ہو سکتے ہیں وہ کیسے مثال کے طور پر چھے حصے ایسے تھے جن پر قربانی ضروری ہے اور ساتوں حصے جو تھا اس کو تین چار آدمی مل کر کرتے ہیں اور ان تین چاروں میں سے جو چار آدمی تین آدمی مل کر یا دو آدمی مل کر ایک حصہ لیے ہوئے ہیں ان کے لئے نفلی تھا واجب قربانی نہیں تھی ان کے لئے تو ایسی صورت میں بلکل جائز ہے نفلی قربانی جو ہے آپ حصہ اگر لیتے ہیں ایک حصے میں کئی آدمی آ سکتے ہیں لیکن واجب قربانی میں ایک حصے میں ایک ہی آدمی آئے گا ایک آدمی کی طرف سے چاہے مرد ہو عورت ہو ایک ہی آدمی کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں اگر واجب قربانی نفلی قربانی میں جو میں نے کہا ہے وہ کیسے مثال کے طور پر پندرہ آدمی مل کر ایک گائے کی قربانی کرتے ہیں اور پندرہ حصے کرتے ہیں بلکل جائز ہے اگر سب نفلی ہیں کوئی بات نہیں کیونکہ کئی حصے بھی کر سکتے ہیں نفلی میں کوئی مطلب کوئی حرج نہیں جتنا حصہ چاہیں گے آپ کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں مثال کے طور پر چار آدمی تھے جن کے لئے قربانی واجب ہے چار حصے ان کے ہو گئے اور تین حصے ہیں سات حصے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ جو سات حصے ہیں چار حصے تو ہو گئے تین حصوں میں چھے آدمی بڑھ گئے چھے آدمی آدھا آدھا اپنا حساب کر کے چھے آدمی تین حصے لے لیتے ہیں اور وہ چھے آدمی جو ہیں کسی پر قربانی واجب نہیں ہے تو پھر لے سکتے ہیں کوئی بات نہیں کیونکہ ان کے لئے نفل ہی ہے سمجھے گا اس کو اور اس کے ساتھ یہ بھی سمجھیں یہ جو سات حصہ میں نے کہا ہے اونٹ میں سات حصے اور بڑے جانور میں جیسے گائے ہیں بھینس بیل اس میں بھی سات حصے زیادہ سے زیادہ کم سے کم ایک حصہ بھی ہو سکتا ہے ایک آدمی صرف ایک حصہ لیتا ہے اور حصے سے مراد ہے ایک جانور بڑا جانور ایک آدمی پورے گائے کی قربانی کر دیتا ہے بلکل درست ہے یعنی یہ کہنا چاہتا ہوں جو سات حصہ میں نے کہا ہے سات حصہ زیادہ سے زیادہ ہے کم سے کم پانچ آدمی مل کر ایک گائے کی قربانی کرتے ہیں بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں تین آدمی تین حصہ تین آدمی مل کر ایک گائے کی قربانی کرتے ہیں بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ سات حصے سے کم ہے کم میں بلکل گنجائز ہے کوئی حرج نہیں لیکن زیادہ ہو جائے تو پھر یہ نفلی اور واجب کی بات آ جائے گی اب اس کے بات ایسے سمجھیں جو اس کے علاوہ دوسری کٹیگری کی جانور تھے تیسری کٹیگری کی جانور ہیں ان میں بکرا ہے بکری ہے بھیڑ ہے دمبا جیسے کہتے ہیں ان کی قربانی اب یہ جو میں نے نام لیا ہے ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی بلکل جائز نہیں جیسے گھوڑے کی قربانی مرگی کی قربانی اور اسی طرح ہرن کی قربانی یا اور کوئی دوسرے جانور ہیں ان کی قربانی بلکل درست نہیں ہے صرف انہی جانور کی قربانی کی اجازت ہے یہ جو تیسری کٹیگری کی جانور کا میں نے نام لیا ہے بکرا بکری بھیڑ دمبا یہ جو ہیں ان میں صرف ایک حصہ ہو سکتا ہے ایک حصہ سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور جو اچھا دوسری بات ایک مسئلہ یہاں چھوڑ گیا تھا جو دوسری کٹیگری کی جانور تھے گائے بھینس بیل ان میں کم سے کم دو سال ان کی عمر ہونی چاہیے دو سال سے اگر ایک دن بھی کم رہا دو سال سے ایک گھنٹہ بھی کم رہا قربانی نہیں ہوگی اس جانور کی اسی لیے سال کا مکمل ہونا ضروری ہے دو سال سے زیادہ ان کی عمر ہو اگر دو سال سے زیادہ ہے تین سال چار سال پانس سال کوئی حرج نہیں لیکن دو سال سے کم نہیں ہونا چاہیے یہ سمجھنا ہے آپ کو اچھا یہاں پر ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں ذرا اس کے اندر میں یہ جو سال کی بات میں نے کہی ہے عمر کا پورا ہونا ضروری ہے دانت کا آنا جانور کا دانت ابھی آیا ہی نہیں ہے لیکن اس کو دو سال ہو چکا ہے یہ جو دانت کی بات کہی جاتی ہے اصل میں یہ عمر جب پوری ہو جاتی ہے نا دانت نکل کے آ جاتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں دانت دیکھ کر عمر پہچان لیتے ہیں عمر کا پتہ چل جاتا ہے تو دانت ایک علامت کے طور پہ ہے قربانی کے صحیح ہونے کے لیے دانت کا ہونا ضروری نہیں ہے یعنی نکلنا ایک دوسرا جانور مثال کے طور پہ دانت ہوا تھا دانت تھے لیکن سارے دانت ٹوٹ گئے اب اس میں مسئلہ ہے اگر وہ جانور سارے دانت ٹوٹ گئے تھے یا جانور بہت بڑھا ہو گیا تھا اتنا مطلب وہ گائی اتنی بڑھی ہو گئی تھی کہ اب اس میں کوئی دانت ہی نہیں ہے گائی کے موں میں اب اگر دیکھا جائے گا کہ وہ جانور جو ہے صحیح سے چبا چبا کر کھا لیتے آئے مثال طور پہ گائی جو ہے وہ کھا لیتی ہے بیل ویل کھا لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی بھی قربانی درست ہے لیکن اگر وہ جانور صحیح سے چبا نہیں پاتا ہے کھانے پاتا ہے تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہوگی تو یہاں پر جو ہے وہ جانور جن کے دانت تھے اور ٹوٹ گئے تھے وہ مسئلہ ہے لیکن ابھی کسی کے دانت اٹھے ہی نہیں ہے اور جب اٹھے نہیں ہے وہ ماں کا دودھ پیتا ہے یا ادھر ادھر چارے بارے کھا لیتا ہے آرام سے کوئی دکت نہیں ہوتی ہے اس کو ایسی صورت میں تو اس کی قربانی بلکل درست ہے دانت کا ہونا ضروری نہیں ہے اب ہونے سے دھوکہ مت کھائیے گا وہ مسئلہ میں بتا چکا ہوں جس کے دانت ٹوٹ گئے تھے ٹھیک ہے وہ ایک الگ ہے دانت کا اٹھنا ضروری نہیں ہے ہاں اگر عمر مکمل ہو گئی اب عمر مکمل ہوئی نہیں ہوئی دانت سے پتا چلتا ہے لیکن اگر کسی کو یقینی طور پر پتا ہے اس گائی کو دو سال سے زیادہ ہو چکا ہے اس کی عمر اس کو گیرنٹی کے ساتھ معلوم ہے جانتا ہے اچھے سے اس کے باوجود دانت ابھی آئے نہیں ہے قربانی کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں قربانی بلکل درست ہے اور اسی طرح آگے دوسری جو ہے اس کی عمر کی بات تھی تیسری جو کٹیگری میں نے کہا ہے بکری وغیرہ کے بارے میں اس میں کم سے کم ایک سال ان کی عمر ہونی چاہیے بھیڑ دمبا جو ہے دمبا یا پھر جو ہے آپ بکری بکرا کم سے کم ایک سال اگر ایک سال سے ایک دن بھی کم ہو قربانی درست نہیں قربانی ہونے کے لیے ان میں بھی ایک سال کی عمر ضروری ہے ہاں البتہ جو بھیڑ ہے دمبا ہے ان کی قربانی کی عمر میں ذرا سے تخفیف ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر ان کی عمر چھے مہینے سے زیادہ ہے کم سے کم چھے مہینہ ان کی عمر ہو چکی ہے اب ایک سال سے کم ہے لیکن چھے مہینے سے زیادہ ہے لیکن دیکھنے میں وہ ایسا لگتا ہے موٹا تازہ ہے کہ دیکھنے والا کہے گا کہ لگتا ہے یہ ایک سال کا ہے تو پھر ان کی قربانی بھی ایک سال سے کم کی عمر میں جائز ہے لیکن یہ کب ہے یہ اس وقت ہے جب وہ چھے مہینہ کم سے کم ہو چکا ہے اس کو اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں بھی ایک سال کے برابر والا لگتا ہو اور یہ مسئلہ صرف اور صرف دمبے میں بھیڑ میں ہے کسی اور جانور میں نہیں ہے بکری میں بکرا میں یا گائے بھینسزب میں یہ مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ صرف انہی میں ہے یعنی بھیڑ اور دمبے میں ہے انہی میں بھی دانت کا ہونا ضروری نہیں ہے اس کو بھی سمجھئے یہاں ایک اور مسئلہ سینگ کا مسئلہ آتا ہے اب کسی کا جو ہے سینگ ٹوٹ گیا ہے اب کیا مسئلہ ہے سینگ اٹھا ہی نہیں ہے کیا کریں گے اب یہاں پر بھی سینگ کا یہی مسئلہ ہے قربانی کے صحیح ہونے کے لیے سینگ کا ہونا ضروری نہیں ہے بغیر سینگ کے جانور کی بھی قربانی درست ہے لیکن ذرا تفصیل ہے وہ سمجھئے کیا ہے جانور ایسا تھا کہ سینگ ابھی اٹھا ہی نہیں ہے لیکن عمر مکمل ہو چکی ہے جو عمر میں نے بتایا ہے پہلے کٹیگری میں کم سے کم پانس سال اونٹ کی بات اسے میں بتا چکا ہوں دوبارہ دوہرہ ہوں گا نہیں اس کو پھر سے سن لیجئے گا تاکہ ویڈیو آپ پھر سمجھ پائیں اگر عمر مکمل ہو گئی ہے ابھی سینگ بلکل ایک بھی سینگ نہیں نکلا ہے یا ایک نکلا ہے دوسرا نکلا نہیں ہے یا سینگ بلکل چھوٹے چھوٹے نکلے ہیں تب بھی قربانی جائز ہے بلکل قربانی درست ہے بلا قباحت درست ہے کوئی حرج نہیں ہاں سینگ نکل گئے تھے پھر ٹوٹ گئے کسی وجہ سے وہ کہیں پر لے کے دیواری بیوار پھر ٹکر مار دیا جانور اب اس وجہ سے اس کے سینگ ٹوٹ گئے ہیں اب اس میں مسئلہ ہے وہ کیا ہے سینگ بس اوپر سے اس کا کھول پا جو ہوتا ہے کھول ہوتا ہے وہ کھول نکل گیا ہے بلکل درست ہے قربانی اس کی جائز ہے کوئی حرج نہیں سینگ ٹوٹنے سے بھی سینگ آدھے سے ٹوٹ گیا آدھا بھی موجود ہے بلکل درست ہے کوئی حرج نہیں اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں ہاں جانور ایسا لیجئے کہ جس میں کوئی شک کوئی صبح باقی نہیں رہے کوئی آپ کو شبہ نہیں ہو قربانی کے جانور کو اس طرح منتخب کریے اس کے دانت بھی ہوں اس کے سینگ بھی ہوں دیکھنے میں خوبصورت لگے اور دیکھنے میں بہت اچھا موٹا تازہ بھی لگے ایسا بھی نہیں ہوگا بلکل پتلہ دبلہ لے کے آگئے ہیں اس کے بھی قربانی ہو جائے گی لیکن اچھا سے اچھا جانور دینے کی کوشش کریں ہاں اگر آپ جانور میں دکھاوا کرنے لگیں گے مثال کے طور پہ ایک جانور بلکل وہی جانور پانچ ہزار روپے کے ملتا ہے اور دوسرا بلکل وہی جانور سب کچھ وہی ہے موٹا تازہ ہے دیکھنے میں خوبصورت ہے کوئی خرابی نہیں ہے دوسرا جانور اسی کی طرح ہے یہ پانچ ہزار تھا وہ ہے دس ہزار آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں زیادہ قیمتی لوں گا کیوں اس لئے کہ سب کچھ تو برابر ہے لیکن لوگوں کہوں گا دیکھو میں اتنی قیمتی دے رہا ہوں آپ پانچ ہزار کیا میں دس ہزار کا دے رہا ہوں دیکھو اب وہاں پر دکھاوا آ گیا قربانی تو ہو گئی ایک بھی سواب نہیں ملا سب برباد ہو گیا قربانی اس کی بیکار ہو گئی قربانی کا عجوب تو ساکت ہو جائے گا لیکن سب بیکار ہے کوئی سواب نہیں قربانی کا کوئی فائدہ نہیں یہ ایک ذرہ بھی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے جانور اچھا لیجئے لیکن اتنا مت کریے کہ زیادہ قیمتی جانور لے کر دکھاوا کرنے لگیں پھر قربانی کا کیا فائدہ ہے کچھ فائدہ نہیں قربانی کا جانور اللہ کے لئے لیجئے ہاں اگر آپ غریب ہیں اچھا موٹا تازہ جانور لینے کی طاقت نہیں ہے پھر بھی کوشش کرتے ہیں آپ کو ایسا جانور ملتا نہیں جب ملتا ہے بہت زیادہ قیمت ہے آپ کی اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر آپ کوئی ایسا جانور کریے جو دیکھنے میں ذرا سے اچھا لگے اتنا دبلہ پتلہ جانور خود آدمی دیکھ کر کہتا ہے یار یہ گائے ہیں یا مری ہوئی گائے ہیں لوگ دیکھ کر شک کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیسا گائے لے کر آیا ہے تو جانور بھی اچھے تازے ہوں اور یہ ارض کر رہا تھا تو جو سینگ کی بات تھی گائے میں بھی یہی مسئلہ ہے دانت کا بھی یہی مسئلہ ہے سینگ کا بھی یہی مسئلہ ہے اور بکرا بکری بھیڑے وغیرہ میں بھی یہی مسئلہ ہے تو سینگ کا ہونا ضروری نہیں ہاں سینگ جو میں بتا رہا تھا کہ سینگ اگر ٹوٹ جائے مسئلہ بتا چکا ہوں آخر میں ایک مسئلہ اور رہ گیا سینگ کے بارے میں اگر سینگ بلکل جڑ سے ٹوٹ جائے اس کے اندر میں جو ہے سینگ ٹوٹنے کے وجہ سے اس کا مغز جو ہے نظر آنے لگے مغز آپ جا کر دیکھیں گے تو اس کو مغز نظر آرہا ہے دماغ اس کے اندر کا جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے نظر آرہا ہے اب اس کی قربانی درست نہیں ہے اب آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے تو یہ میں نے تفصیل بیان کیا ہے اس میں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے جو میں نے بکری یا بھیڑ وغیرہ تیسرے کٹیگری کی بات میں نے پیش کی ہے وہ جو جانور ہیں ان میں ایک ہی حصہ ہوگا ایک حصہ سے زیادہ نہیں کر سکتے ہاں اگر نفلی ہے تو دس آدمی مل کر ایک بکری کریں کوئی بات نہیں وہ تو نفلی ہے نفلی میں بھی کوئی بھی آ سکتے ہیں کتنے آدمی شامل ہو سکتے ہیں لیکن ہاں جو واجب قربانی ہے وہ ایک ہی آدمی کر سکتا ہے اگر ایک جانور میں بکری لے گایا ایک آدمی واجب جس پہ قربانی ہے وہ اس کی اپنی طرف سے کر رہا ہے قربانی تو ایسی صورت میں صرف اسی کی قربانی ہوگی اس کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی اس میں شریک نہیں ہو سکتا اگر دو تین آدمی اس میں شریک ہوں گے تو پھر اس کی قربانی ہی نہیں ہوگی کیونکہ اس کے لیے ایک حصہ ضروری تھا اور جانور میں بکری میں تو ایک ہی حصہ ہے ایک حصہ جب اس کا مکمل ہو گیا تو دوسرا آدمی کیسے شریک ہوگا دو آدمی مل کر جن پہ قربانی واجب تھی دو آدمی مل کر ایک بکری کرتے ہیں کسی کے قربانی نہیں کیونکہ ایک حصہ تو ہوا ہی نہیں دونوں کا حصہ آدھا آدھا حصہ ہوا تو قربانی کہاں قربانی صحیح ہونے کے لیے واجب قربانی کے صحیح ہونے کے لیے کم سے کم ایک حصہ کا مکمل ہونا ضروری ہے اور ایک حصہ سے زیادہ بالکل جائز ہے کوئی بات نہیں ایک بڑا آدمی تھا پیسے والا آدمی تھا وہ تین تین بکری کرتا ہے اپنی طرف سے جائز ہے کوئی حرج نہیں کم سے کم ایک حصہ مکمل ہو زیادہ سے زیادہ آپ جتنا حصہ چاہیں گے کر سکتے ہیں اور ایک گلتی یہ کر جاتے ہیں کہ میں انشاءاللہ پوری تفصیل سے ویڈیو پھر آئے گی ایک ایک کر کے میں بتاؤں گا جو قربانی کرتے ہیں اپنے نام سے جس پہ قربانی واجب نہیں ہے وہ کسی کے بھی نام سے کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرے ماں باپ کے نام سے کرے بچوں کے نام سے کرے کسی کے بھی نام سے کرے کوئی حرج نہیں جس پہ قربانی واجب نہیں ہے ہاں اگر قربانی واجب ہو جائے قربانی کسی پہ ضروری ہے وہ قربانی کر رہا ہے تو ایسی صورت میں سب سے پہلے اس کا اپنا نام کرے گا اپنے نام سے گائلے گایا تھا سب کا حصہ کر دیا سب کا نام شامل کر دیا قربانی میں اپنا ہی نام نہیں دیا سوچا میں تو سب کے طرف سے کر رہا ہوں اور کیا ارے بھائی تم پہ ضروری ہے قربانی تو تمہارا نام کہاں ہے اس میں تم تو جس پہ ضروری ہے وہی تو کرے گا سب سے پہلے ہاں اگر وہ اپنا حصہ دے چکا ہے گائے میں ایک حصہ اپنا رکھ لیا اور چھے حصہ تھے اپنے بچوں کے نام سے ماں باپ کے نام سے اور حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے نام سے جس کے نام سے چاہے گا دے سکتا ہے کوئی حرج نہیں ایک حصہ تو اپنا ہو گیا ہے جو واجب ہے اور اسی طرح بکری ہے تین چار بکری لے گیا ایک بکری اپنی طرف سے کر دیا اور دوسرے جو بکری سب تھی وہ کسی اور کے نام پہ کر دیا کوئی حرج نہیں سب بالکل جائز ہے لیکن ہاں اپنے نام سے کیا نہیں اور سب کے نام سے کر رہا ہے تو بھائی تجھ پہ ضروری ہے پھر تیرا کہاں جائے گا تجھے جب پکڑ ہوگی تو تو کیا کرے گا قیامت میں اسی لئے پہلے اپنا نام دینے کی کوشش کریں اگر آپ پہ قربانی واجب ہے واجب نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے تو یہ میں نے بہت ضروری ضروری مسائل اس ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں کو پہنچائیں یہ اتنی ڈیٹیلز کے ساتھ یہ مسئلے مسائل بہت کم ملیں گے آپ کو بہت تفصیل ہے اس میں اور بھی میں نے کئی بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کیا تب جا کر پوری اعتماد کے ساتھ ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر کے بعد تب جا کر آپ کے سامنے مسئلہ لاکر رکھتا ہوں تاکہ اگر غلطی ہو جائے آپ پکڑے نہیں جائیں گے پکڑا میں جاؤں گا کہ غلط میں بتایا تھا قیامت میں میری گرفت ہوگی اور آپ سے درخواست ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ قربانی کے جانور کے بارے میں ضروری ضروری مسائل وہ جان سکیں اللہ تعالی ہمیں سمجھتا کرے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں